اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے نماز کی ادائیگی کے متعلق تو چلیے مل کر پڑھنا شروع کرتے ہیں آفرنگ پریئرز آفرنگ یعنی ادائیگی پریئرز نماز آفرنگ پریئرز یعنی نماز کی ادائیگی چلیے اب آگے پڑھتے ہیں ابھی میرے ساتھ مل کر پڑھئے The Muslims offer their prayers five times a day The Muslims یعنی مسلمان offer پڑھتے ہیں Their اپنی prayers نماز five times a day یعنی دن میں The Muslims offer their prayers five times a day یعنی مسلمان دن میں پانچ مرتبہ نماز پڑھتے ہیں آگے پڑھیں گے Prayers keep us neat and clean Prayers یعنی نماز keep رکھتی ہے Us ہمیں neat and clean یعنی صاف سترا Prayers keep us neat and clean یعنی نماز ہمیں صاف سترا رکھتی ہے آگے پڑھیں گے Men go to the mosque to offer prayers Men یعنی آدمی go جاتے ہیں To the mosque یعنی مسجد جیسا کہ اس تصویر میں یہ ایک مسجد کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں To offer یعنی پڑھنے prayers نماز Men go to the mosque to offer prayers یعنی آدمی مسجد میں نماز پڑھنے کیلئے جاتے ہیں کیا پھر ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آدمی مسجد میں جا کر نماز پڑھتے ہیں اب آگے پڑھیں گے آپ بھی پڑھئے Women W-O-M-E-N اس لفظ کو Women پڑھنا درست نہیں ہے اس کی درست ادائیگی ہے Women آخر میں ان کی آواز ہے Women 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 Can Say Their prayers At home Women یعنی خواتین یا عورتیں Can Say یعنی پڑھ سکتی ہیں Their اپنی prayers نماز At home یعنی گھر پر Women Can Say Their prayers At home یعنی خواتین گھر پر ہی نماز پڑھ سکتی ہیں اب آگے پڑھیں گے In prayers We thank Allah For His Blessings And Kindness In May Prayers نماز We Humb Thank Shukr Kerna Allah For Liyay His Uski Blessings Barakat And Or Kindness Mairbani In prayers We thank Allah For His Blessings And Kindness یعنی نماز میں ہم Allah کی برکتوں اور مہربانیوں کا شکر ادا کرتے ہیں آگے پڑھتے ہیں In prayers We Pray To Allah To Save Us From Evil And To Forgive Our Sins In May Prayers Namaz We Hum Pray Pray Pardتے ہیں یا دعا مانگتے ہیں To Allah Allah Se To Save یعنی Bچانا Us Hume From Shr Mosque To Offer Prayers Women Can Say Their Prayers At Home In Prayers We Thank Allah For His Blessings And Kindness In Prayers We Pray To Allah To Save Us From Evil And To Forgive If Our Sins Bہت خوب شباش تو کیا آپ بھی دن میں پانچ مرتبہ نماز پڑھتے ہیں بہت خوب شباش ایسا کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ نماز ہم پر فرض ہے یعنی اسے ہم کسی بھی صورت چھوڑ نہیں سکتے اگر ہم بیمار ہوں تو ہم بیٹھ کر یا لیٹ کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھی صحت اور کھانے پینے جیسی بہت سی اور نعمتے بھی دے رکھی ہیں اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم پابندی سے نماز ادا کریں اس کے علاوہ نماز پڑھنے سے ہمیں اللہ سے مدد مانگنے کا موقع بھی مل جاتا ہے اور ایسا کرنے سے بھی ہمیں بہت سکون ملتا ہے ہماری مصروف زندگی بعض اوقات نماز پڑھنے کو مشکل بنا دیتی ہے لیکن دراصل نماز پڑھنے سے ہماری مصروف زندگی آسان ہو جاتی ہے تو اس طرح سے یہ ایک بہت ہی مفید اور اچھا سبق تھا آپ اس ویڈیو کو ریپلے کر کے اس کے ساتھ ساتھ سمجھ کر پڑھنے کی کوشش جاری رکھئے